اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نماز کی تکمیل کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر اور دعا کرتا رہتا ہے تو وہ گویا نماز ہی کی حالت میں ہے یعنی جتنا عجر اس کو نماز کی ادائیگی کے دوران ملنا ہے اس کے بعد کے اذکار کے ساتھ بھی اس کو اتنے ہی عجر کا وعدہ دیا جا رہے ہیں اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب نمازی اپنے نماز کو مکمل کرنے کے بعد وہی پر بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کی ذکر اور تسبیح کے ساتھ مصروف رہتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک پرشتہ اس کے پیچھے اتنی دیر اس کے لیے بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے نماز کے بعد ذکرِ الہی کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور ایک دعا جو اذکار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت قسرت سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ربی آعینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک کہ اے اللہ تو میری مدد کر اللہ سے مدد اور معاونت مانگی جا رہی ہے کہ میں تیرا ذکر کروں اور میں تیرا شکر کروں اور میری عبادات میں خسن پیتا ہو جائے گویا اللہ سے ذکرِ الہی اور شکرِ الہی کی توفیق اور اس میں مدد اور معاونت مانگی جا رہی ہے اور پھر عبادات میں خسن کی بھی توفیق مانگی جا رہی ہے اور اس دعا سے یہ واضح طور پر حقیقت بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جب تک ہماری زبان زاکر اور ہمارا دل شاکر نہیں ہوتا تب تک عبادات میں خسن بھی پیدا نہیں ہوتا عبادات کا خسن ایک مخسن کی صفت ہے اور احسان کا انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تُو نماز ایسے پڑے کہ جیسے تُو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسے نہیں پڑ سکتا تو کم از کم ایسے ضرور پڑے کہ گویا وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ عبادات کا خسن اس میں خشو اس میں خضو کے حصول کی دعا ہے پھر تُوہرالی جیے رب عائنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک ربنا تقبل منا